جی میں اس وقت موجود ہوں مٹور کے مقام پر پی پی ساتھ کے جو زمنی الیکشن تھے مسلم لی قنون اور تحریک انصاف کے درمیان کانٹے دار مقابلے کے بعد راجہ سگیر احمد ایک مرتبہ پھر ایم پی اے منتحب ہوئے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت تقریباً سہری کا ٹائم ہے تین بج جگہ ہیں اور تین بجے یہاں پہ دن کا سا سماہ ہے اور یہاں پہ راجہ سگیر سے محبت کرنے والے پیار کرنے والے لوگوں کی ایک بڑی تداد موجود ہے سہگو بھی تداد میں یہاں پہ لوگ موجود ہیں اور جیتنے کے بعد راج صاحب کا یہ پہلا انٹرویو ہے تو سب سے پہلے جی آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں مرمانی جی شکریہ آپ کا تو کیسا لگ رہا ہے جی آپ کو آج کا جو مقابلہ تھا خاص کا کانٹے دار مقابلہ تھا اور آخری لمحے تک کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کہ کیا ہوگا تو آپ کو کیا لگ رہا تھا کہ آپ کا میاب ہوں گے یا کیا ہوگا میں پوری تسلی میں تھا کہ میں نے جو محنت کی ہوئی تھی اس کا مجھے ضرور صلاح ملے گا اور میں ماشاءاللہ تھوڑی میں نے ریس بھی کیا سویا بھی ہوں گھنٹا تو پھر مجھے پتا چل گیا کہ آپ جیت کے ہیں میں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا میں سجدہ ریز ہو گیا اللہ کے سامنے اللہ نے مجھے مربانی کی اور میرے علاقے کی عوام نے مجھے بڑی مربانی کی میں ان کا تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں ملے کروار صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں میں نے پورا پورا میرا ساتھ دیا اور جتنی میری عوام ہیں پی پی سیون کی میں سب کا انشاءاللہ ایم پی اے وہ بھی ہے انشاءاللہ بلکل اس سے پہلے بھی آپ الیکشن لڑتے رہے ہیں لیکن پہلے الیکشن کا معاول اور تھا آپ کو ٹکٹ نہیں ملا آپ ازاد لڑے اور اس میں کچھ لوگوں کا کردار تھا اگر میں نام لوں تو جنرل صاحب کا بڑا نام تھا کہ جنرل زہیر اسلام صاحب اس کمیابی کے پیچھے ہیں لیکن اس طفعہ وہ آپ کے بالکل اپوزٹ تھے تو کیسا لگا آپ کو کہ جنرل صاحب کے بغیر الیکشن لڑے اور کمیابی ہوئے نہیں وہ پچھلی دفعہ والی جو بات ہے وہ تو غلط بات ہے انہوں نے سے مجھے ووٹ ڈالی تھی اور کوئی انہوں نے میری سپورٹ نہیں کی ابھی جو میرے مکانے میں تھے دو جنرلل تھے کچھ برگیڈیر تھے کچھ کرنر تھے ایک بہت بڑے سیاسی آدمی بھی تھے جنرللو کی مجھے پرواہ نہیں تھی جو ہمارے بزرگ کے سیاسی ہیں انہوں نے مجھے تھوڑا نقصان دیئے ہماری جماعت کو نقصان دینے والے ہوئے اور ریٹائر کا ایک ٹولہ تھا جو مطور سے بھی اور پورے الکے سے جو کھڑا تھا ان کے ساتھ مقابلہ کر کے آپ کو کیسا لگا پتہ بھی نہیں چلا میرے رنگ روڑ تھے سیاسی والے تھے میرے سب رنگ روڑ تھے اور جو آپ کے مخالفین دعویٰ کرتے تھے کہ راجہ سگیر اور پی ٹی ایم کا جو امیدوار ہے یہ کبھی الیکشن میں کمیاب نہیں ہو سکیں گے اور ہم بہری مارجن سے ہی نیرہائیں گے تو ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے میں تو یہ کہتا ہوں کہ پتہ نہیں ان کی قسمت ہے کہ اتنے ووٹیں وقت لے کے کیسے گئے مجھ سے بڑا مشکل تھا میری جو محنت ہے میں نے اپنے علاقے میں جو خدمت کی ہے وہ مجھے پتہ ہے بس یہ تھوڑی ہمیں منگائی والی بات تھی جس کے وجہ سے ہم تھوڑے پرشان ہوئے ہیں اور کچھ بھی نیزہ اتنے لڑنا ایک بہت بڑی بات ہے آپ نے پچھلے الیکشن میں چورتالیس ہزار ووٹ لی اور اس الیکشن میں جیسے کونچاس ووٹوں سے صرف آپ پی ٹی آئی سے کمیاب ہوئے یعنی کہ بڑا مقابلہ تھا پچھلے الیکشن میں آپ تناہ تھے اس الیکشن میں مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے چاہے پنڈی سے ہو یا مریم نواز حبادہ کو وہ سب کے سب آپ کے ساتھ تھے تو اس الیکشن میں اور اس الیکشن میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں ذاتی طور پر یہ دو بڑی پارٹیوں کا الیکشن تھا ٹھیک ہے نا یہ پارٹیاں کا جو الیکشن ہے نا میں اس وقت ازاد تھا ابھی تو پی ٹی آئی کا کوئی بندہ بچا ہی نہیں ہے نا وہ سرگودہ سے لے کے پشاور سے لے کے سب بھی تر پہنچ گئے ہیں کہ میں کہتا ہوں پھر اللہ نے ان کو باغنے کا رستہ نہیں دیا باغ گئے سب اللہ کا شکر ہے میں تو ایک مزدور آدمی ہوں انشاء اللہ پھر مزدوری کروں گا اپنے علاقے کے لیے مسلم لیگ نونیچی رہ سو یا پھر کسا اور پاس ہے نا انہوں نے کیسا انہوں نے پولیتے ہیں انہوں نے کیسا انہوں نے کیسا راجہ بشارل صاحب بڑی معبتہ لے راجہ برادری نے انہوں نے سارے گلان کی تھیا انہوں نے کی جترے ہیں تو بات کیا پیغام دے سو انہوں نے کیسا مکام آرہا پھر ناکو ناک کیا جا لگنا سیملی بہت جانگا لگنا